بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم کمپلیکس ویریابلز اینڈ ٹرانسفورم میں لیکچر نمبر آج لیکچر نمبر ہے ٹوینٹی ون اور آج ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسفورم آف ٹیرہ ویٹیوز اور اس کے اوپر پر ایک اینیشل ویلیو پروبلم سالو کریں گے اس چپٹر کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن بتائی تھی لے پلاس ٹرانسفورم کے لے پلاس ٹرانسفورم کے اس ٹول کے ٹرہ ہم آرڈینری ڈیفرنشل ایکویشن کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں سمپلی اس کو ٹائم ڈومین سے اس ڈومین میں لے جا کہ وہ آپ کے پاس سمپل ایک الڈجیبرک ایکسپریشن بن جاتا ہے اس پر ہم سالو کر کے اس کا انورسلی پلاس ٹرانسفورم لے دوبارہ ٹائم ڈومین میں اسے لے آتے تو ٹائم ڈومین کے اندر ہی یوزنگ کیلکولیس ٹیکنیکس یا جو اپنے اورڈینری ڈیفرنشل ایکویشن سبجکٹ میں پڑھاتا وہ سارا لمبا چوڑا کام ہو جاتا ہے تو لے پلاس ٹرانسفورم کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر میں کہ وہ ڈیفرنشل ایکویشن سالو کرنا کتنا ایزی ہوتا ہے تو آج ٹوپک ہے ٹرانسفورمز آف ڈیرہ ویٹیوز ڈیرہ ویٹیوز تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی فرسٹ آڈر ہو سیکنڈ آڈر ہو یا کوئی بھی ہائیر آڈر ڈیفرنشل ایکویشن آپ کو کیون ہو تو کسی بھی ڈیرہ ویٹیوز کا آپ کے پاس لے پلاس ٹرانسفورم کیا ہوتا ہے پہلے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں اگر فرسٹ اور سیکنڈ کیلئے کر لیتے ہیں پھر جنرلائز کر کے این ایت آڈر کیلئے پھر ایک جنرل ایکویشن لکھیں گے تو اگر آپ کے پاس جو لے پلاس ٹرانسفورم آف جو فرسٹ آڈر ڈیرہ ویٹیوز ہے ٹھیک ہے فرسٹ آڈر ڈیرہ ویٹیوز ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ایکول ہے سمپل اس کے ساتھ ہم ایس لکھ لیتے ہیں اور ایل ایف مین ایف آف ایس پھر ہو جائے گا ایل آف ایف اسے میں ابھی آپ کو پروف کرا کے بھی دیتا ہوں کہ یہ ویلیو پہ کیسے آتی ہے ٹھیک ہے ایف آف زیروز انیشیل ویلیو جو فرسٹ آڈر ڈیرہ ویلیوز کیلئے ہمیں ایک انیشیل ویلیوز کی ضرورت ہوتی ہے اسے سالف کرنے کیلئے تو سمیلرلی اگر آپ کے پاس سیکنڈ آڈر ڈیرہ ویٹیو ہوگا تو اس کا لے پلاس ٹرانسفورم جب آپ لیں گے ٹھیک ہے وہ ایکول ہوگا ایس سکوئر ایل آف ایف مینس ایس یہ پاور ایسے ڈیکریز ہوتا رہی یہ سیکنڈ آڈر ہے تو ایس سکوئر پھر ایس اس کے ساتھ جو انیشیل ویلیو ہے ایف آف زیرو مینس ایف ڈیش آف زیرو تو سٹوئرنٹس ہیں جو دو فارمولیز ہیں یا کوئی بھی ہائیئر آرڈر ڈیرہ ویٹیو اس کا جب آپ لے پلاس ٹرانسفورم لیں گے وہ آپ کے پاس یہ ایکویشن اس طرح کی سٹسفائر کرے گا لیکن اس میں جو کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس جو ایف آف ٹی ہے یہ کنڈیشن یہ ہول کرتا ہو آپ کے پاس کہ جو ایف آف ٹی ہے وہ آپ کے پاس ایک تو کانٹینیوز ہو فور جو ٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے جو ایف آف ڈیش ہے ایف آف ڈیش ہے پیس ویس کنٹینیوز آن ایوری فائنائیٹ انٹرول آن دے سیمی ایکسس ٹی گریٹر دن زیرو ٹی ہے سیمیلرلی جو سیکنڈ ایکویشن ہے ٹی ہے جو یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے ایٹ ہولڈز ایف 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 ڈیش آر کنٹینیوز میں ایف اور ایف ڈیش جو آپ کے پاس دو نے وہ کنٹینیوز فور ٹی گریٹر دن ار ایکول ٹو زیرو ہے اور آلسو ایٹ سیٹیسفائی دا گروت ریسٹرکشن آف ایف ڈیش آر کنٹینیوز آن ایوری فائنائیٹ انٹرول آن دے سیمی ایکسس ٹی گریٹر دن ار ایکول ٹو زیرو اس پہ ایک سیمپل سا بھی جو ہے نا فرسٹ آر ڈیرابیٹیوز کو پروف کرتے کہ اس کا آپ کے پاس لے پلاس ٹرانسفرم یہ کیسے آتا ہے تو اگر اس کا ہم لے پلاس ٹرانسفرم لیں یہ لے پلاس ٹرانسفرم آف فرسٹ آر ڈیرابیٹیو ایف ڈیش ٹھیک ہے ایف ڈیش ہے سیمپل ڈی ایف بائی ڈی ٹی ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھنے کہ یہ آپ کے پاس ڈی ایف بائی ڈی ٹی ہے نا تو سیمپل شورٹ فارم اس کا یہ ہے تو اس کا لے پلاس ٹرانسفرم جب آپ لیتے ہیں لے پلاس ٹرانسفرم سیمپل وہ زیرو سے انفینیٹی تک آپ اس فنکشن کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکسپنینشل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایف ڈیش میں چلے ایف ڈیش ٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ویڈرسپیکٹوٹی آپ ڈیرابیٹ کرتے ہیں تو اگر یہ بھی فنکشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے فنکشن ہے دونوں پروڈکٹ میں تو آپ کے پاس انٹیگریشن بائی پارٹس جو ہیں وہ ہم یوز کریں گے تو انٹیگریشن بائی پارٹس جو لیکچر ٹوینٹی اس میں ہم نے کافی ڈیٹیلز بہت سارے پرابلم بھی سولو کیے تھے اور کچھ فنکشنز ہیں ان کے لئے پلاس ٹرانسفرم فائنڈ کیے تھے بہرحال وہ آپ کے پاس انٹیگریشن بائی پارٹس یہ ہے کہ فرسٹ انٹو انٹیگریل آف سیکنڈ منس انٹیگریل آف ڈیفرینشل آف فرسٹ انٹو انٹیگریل آف سیکنڈ اس کا پھر حول ہم انٹیگریل لیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس فرسٹ ٹرم جو ہے نا وہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا آئی لیٹ تو اس میں یہ جو آپ کے پاس ف آف ٹی اس کو ہم سیکنڈ رکھیں گے اس کو آپ ایکسپنینشل کو جو ہے نا وہ فرسٹ رکھیں گے تو سٹوڈنٹس یہ انٹیگریشن بائی پارٹس میں نے کھولے آپ کے پاس فرسٹ انٹو انٹیگریل آف سیکنڈ فنکشن منس انٹیگریل آف دیفرینشل آف فرسٹ دیفرینشل آف دیس فرسٹ فنکشن آپ لیں گے تو وہ دیفرینشل لیں گے تو وہ فنکشن ایکسپنینشل دوبارہ اور اس میں جو آپ کے پاس پاور میں مائنس ایسٹ اس کا جب آپ ڈیرابیٹیو لیں گے اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ مائنس ایسٹی کا ڈیرابیٹیو مائنس ایس آئے گا اسے ہم یہ پروڈٹ میں لیں گے انٹیگریشن آف سیکنڈ انٹیگریشن آف سیکنڈ فنکشن یہ سیکنڈ فنکشن ہے تو اس کا ہم انٹیگریشن لیں گے تو یہ مائنس آپ کا نا ہے ڈی ایپ بائی ڈی ٹی تو یہ ایک ڈی ٹی ڈی ٹی کے ساتھ کٹ جائے گا انٹیگریل جب آپ سیکنڈ آرڈ ڈیرابیٹیو کا انٹیگریل لیتے ہیں وہ فرسٹ آر بن جاتے ہیں فرسٹ کا لیتے ہیں تو وہ سیمپل فنکشن نکلائے گا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کے پاس اس کا لیں گے تو یہ سیمپل اس میں سے ڈیرابیٹیو ختم ہو کہ سیمپل فنکشن بن جائے گا اور کیونکہ انٹیگریل اور ڈیرابیٹیو یہ اپوزٹ انٹیگریل کو ہم انٹی ڈیرابیٹیو بھی کہتے ہیں اپوزٹ پروسیس ہیں تو یہ ایک پاور ایس ٹی اس پی اوپر یہ لیمٹ لگا دیئے اور یہ آپ دیکھیں یہ یہ مائنس اس مائنس کے ساتھ ملٹیپلائیو کیسے پلس کر دے گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں سے یہاں تک اس فنکشن کو دیکھیں یہ سیمپل آپ کے پاس لیپلاس ٹرانس فرم جو آپ کے پاس ایکویشن ہے وہی بن رہے ہیں جو سیمپل آپ کیا کر رہے ہیں کہ لیپلاس ٹرانس فرم اس کے ساتھ جو بھی چیز ملٹیپلائے ہو کہ آپ یہ زیرو سے انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتے کہ آپ اس فنکشن کا لیپلاس ٹرانس فرم لے رہے ہوتے ہیں اب وہ فنکشن ایف آف ٹر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو چیز ہے یہ ایکوال ہے اس کے ٹھیک ہے اور یہ اس کو اگر دیکھیں ایکسپنینشل کی پہور اگر انفینیٹی ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا تو وہ آپ کے پاس زیرو کی ایکوال ہوتے ہیں اس میں انفینیٹی فوٹ کریں گے ایف آف ٹرم ہمیں نہیں پتا کہ ٹی کا کیا بھی ہے ہوئی ہے رہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہاں سے پتا چل رہا ہے ون بائی انفینیٹی بھی یہ فنکشن آپ کے پاس زیروہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایف آف ٹرم Air ہوتے 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 آپ کے پاس انفینیٹی پہ زیرو ہوتے ہوتے ہیں اور ڈسکی اس کے ویلیو آپ کے پاس زیروو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں ایسی لکھ لیتا ہوں اور جو تو جو اس کا جو ون انٹو ایف آف زیرو ہو جائے گا نا تو دوسرا جو فائنل لیمٹ ہم اس میں پٹ کریں گے تو مائنس ایف آف زیرو ہو جائے گا یہ ایکی پاور مائنس اسٹی جو زیرو ہوگا نا ایکی پاور زیرو وہ ون کی کل ہوگا اور یہ اپ آف زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ مائنس یہ پلس دس فنکشن تو یہ جو لیپلاس ٹرانسفرم آف فرسٹ اڈر ڈی رویٹیف ہے وہ کیا نکل آیا وہ یہ ذرا ایس یہ والا ہے نا میں ذرا اس کو پہلے لکھ لیتا ہوں یہ جو ایس ہے ٹھیک ہے اور یہ ایف آف ٹی سیمپل ایلا ایف آف ٹی ٹھیک ہے اور یہ جو یہ مائنس ایف آف زیرو نکل آیا نا تو اس کو مائنس کر کے ایف آف زیرو میں یہ لکھ لوں گا ٹھیک ہے اب جب آپ اس چیز کو پروف کر رہیں گے سیکنڈ آڈر کیلئے ٹھیک ہے تو ذرا سیکنڈ آڈر کیلئے بھی کر لیتے ہیں سیکنڈ آڈر کیلئے جب آپ یہ اس کو فرسٹ نام دے رہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایک قویشن ہے ٹھیک ہے پھر جنرلائز کر کے ایک کی فور ان کیلئے ہم ابھی ایک ایک ایکسپریشن لکھیں گے تو یہ جو ہے اب ایک 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 لے پلاس ٹانسفرم آف ایف ڈبل ڈیش ہے اسے آپ یہ آئی سیمت سیم پروسیزور انٹیکرل بائی پارٹس آپ کولنگ کتاب کے پاس ایسی کے کوئیشن آ جائے گا اس ایل آف ایف ڈیش کیونکہ یہ جو انٹیکرل آپ لیں گے ہیں ڈبل ڈیش کا تو یہاں سے آپ کے پاس جو ویڈی ہے نا وہ اس کا جب آپ انٹیکرل لیں گے یہ جو چیز ہے دبل ڈیش تو اس میں سے ایک ایف ڈیش نکل آئے گا تو یہ ایل ایف آف ڈیش یہ ٹھیک ہے اور مائنس ایف ڈیش زیرو یہ آپ کے پاس فرسٹ سٹیپ میں یہ ایکویشن نکل آئے گی تو اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ایل ایف ڈیش ہے وہ آپ کے پاس ہم نے یہ سے پہلے سٹیپ میں یہ ویلیو نکالے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس کے سمپل ادھر ہم پوٹ کریں گے تو یہ ایس انٹو اس ایل ایف آف ڈی اور مائنس ایف آف ڈیرو ٹھیک ہے these are actually the initial condition for the differential equation جو ہمیں given ہوتے ہیں differential equation کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ایف آف ڈیرو اپنی جگہ تو یہ question آگے جا کے یہ میں ادھر لکھ رہا ہوں یہ ایس ایس کے ساتھ multiply ہوگا تو آپ کے پاس ایس سکوئر بن جائے گا ایل آف لیپلاس ٹرانسفورم آف ایف آف ڈی ٹھیک ہے اور یہ اس کے اوپر ڈیش ہے یہ یہ والے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے مرض یہ جو چلے یہ ایس اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ مائنس ایس ایس ایف آف ڈیرو ٹھیک ہے اور مائنس ایف ڈیش زیرو یہ کیا نکلا ہے یہ آپ کے پاس لیپلاس ٹرانسفورم آف سیکنڈ آرڈ ڈیرابیٹیو نکلا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے فور دیس کنڈیشن یہ ذرا proof چل رہا ہے ان دو ایکویشنز کا کہ اگر فرسٹ آرڈ ڈیرابیٹیو ہو اس کا لیپلاس ٹرانسفورم اس کے ایکول ہوتے ہیں سیکنڈ کا یہ ہی کول ہوتے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ پروف کر رہے ہیں تو اب جنرلائز کر کے اس میں دیکھیں کیا سیکوینس کیا چل رہا ہے کہ جو سیکنڈ آرڈر ہے اس کے ساتھ سیمپل ایس سکوئر ملٹیپلای ہو رہا ہے آپ لے فلاس ٹرانسفورم آف دا فنکشن پھر فرسٹ انیشل کنڈیشن کے ساتھ جو سوری یہ سیکنڈ انیشل کنڈیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس ملٹیپلای ہو رہا ہے اور جو سیکنڈ انیشل کنڈیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس نہیں ہوتا یہ اور دونوں یہ ایک ڈیش زیرو ہے اور ایک ایف آف زیرو ہے دونوں مائنس کے سائن کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگر جنرلائز کر کے ہم اس ایکویشن کو لکھ لیں ٹھیک ہے جنرلائز کر کے اگر اینڈ ڈیراویٹیو ترڑھو فور تو فیف تو ٹین ترڑھو وٹیور تو جو جنرلی جنرلائز ایکویشن میں لکھ رہا ہوں کہ جو لے پلاس ٹرانسفرم ہیں آف ایف آف کی پاور این ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ایکویشن ہو جائے گا جو جو بھی پاور ہوگی وہ ایس وہ ہاں سے سٹارٹ ہوگا ایس کی پاور این ہوگا ٹھیک ہے اور لے پلاس ٹرانسفرم آف اس فنکشن ٹھیک ہے اور جو انیشل کنڈیشن کے ساتھ جو ایس ملٹیپلیور ہے اس کی پاور دیکھنا یہاں سکویر ہے پھر اگلہ ٹک ہے اور آیا اس کی پاور زیرو ہے وہ ون کی کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پاور کیا ہے وہ ون ہے تو اگلہ کیا ہوگا وہ آپ کے پاس مائنس ایس این کی پاور مائنس ون اور انیشل کنڈیشن ایس آف زیرو ٹھیک ہے پھر اگلہ کیا ہوگا وہ اگلہ بھی ایس ایک پاور اور ریڈیوز ہوتے تو ایس این کی پاور مائنس ٹو اور یہ ڈیرابیٹیو آف جو انیشل کنڈیشن ٹھیک ہے ایف ڈیش زیرو اور پھر اگلا کیا ہوگا وہ آپ کے پاس ایک اور پاور ریڈیوز ہوگی ان مائنس تری ہو جائے گا اور یہ اب ڈبل ڈیش یہ جو یہ آرڈر ہے نا انیشل ویڈیو کنڈیشن کی آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ انیشل فرسٹ آرڈر دیفرنشل ایکویشن کے لیے ہمیں ایک انیشل کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے سیکنڈ کے لیے دو کی ضرورت ہوتی ہے تو ایف ڈیش ہوتے ہیں ترڈ کیلے پھر اس طرح تین کی جتنا آرڈر ہوتے ہیں اتنی انیشل کنڈیشن کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایف ڈیش دیش زیرو ہو جائے گا اور یہ سوان ایسے چلتا رہے گا ٹھیک ہے آخری ٹرم آپ کے پاس اف آف ن مائنس ون ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی پاور وہ تو آپ کے پاس زیر ہو ج جائے گی اور یہ جو ایف ڈیش ہے وہ آپ کے پاس ایف آف این مائنس ون زیرو یہ آپ کے پاس جو جنرلائز ایکویشن ہے یہ اپنے یاد رکھنی ہے جی تو اب اس کے اوپر ایک انیشل ویلیو پرابلم سالف کرتے ہیں میں شورڈ میں لکھ دوں گا آئی وی پی انیشل ویلیو پرابلم ٹھیک ہے جو کہ ابھی اس کے اوپر ہم نے بیسکلی پلاس ٹرانسفورم کے جو سٹیپ سے وہ لگانے ہمارے پرابلم کیون ہے بیسکلی یہ ایکزیمپل نمبر فور ہے بک میں سے جو کہ آپ کو یہ پرابلم کیون ہے وائی ڈبل ڈیش ایک انڈر ڈیرابیٹیو ہے مائنس وائی ڈیکوال ٹو ٹی ٹھیک ہے اور ٹی انپوٹ ہے وائی آپ کے پاس آؤٹ پوٹ ہے جو کہ ٹی بیسکلی آپ کے پاس ڈرائیونگ فورس ہوتے جو کسی بھی سسٹم کو رن کرتا ہے جو سیکنڈ اورڈر ہے تو سیکنڈ ڈیفرنشل ایکویشن ہے تو اس کے ساتھ ہمیں دو انیشل کنڈیشن گیون ہوں گے ایک فرسٹ انیشل کنڈیشن وائی زیوری اس کی ویلیو وان ہے اور سیکنڈ انیشل کنڈیشن وائی ڈیش زیرو جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی ویلیو بھی وان ہے ٹھیک ہے تو اب اگین اس پہ جب ہم لیپلاس ٹرانسفرم اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو لیپلاس ٹرانسفرم اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ کون سا جو فنکشن ہے اس کا لیپلاس ٹرانسفرم کس کی ایکوال ہے یہ آلرڈی ہم بسلی تین چار لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کا لیپلاس ٹرانسفرم مطلب ہم ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سیکنڈ ڈیرابیٹیو ہے اس کا لیپلاس ٹرانسفرم وہ آپ کے پاس ایکوال ہوگا جو سیمبل ایس سکوئر ملٹپلائی ہوگا اور لیپلاس ٹرانسفرم آف وائی ٹی تھا نا تو وائی ٹی آپ کے پاس وائی ٹی کا سیمبل وائی ایس ہم لکیں گے جب اس کو ٹرانسفرم کریں گے ٹھیک ہے وائی ٹی کی لیپلاس ٹرانسفرم وائی ایس ہو جائے گا اور جو یہ دوسرا کیا تھا اس کی پاس اس کی پاور ڈیوس ہو جاتی ہے وائی ڈیش زیرو ہوجائے گا ٹھیک ہے اور اگلا آپ کے پاس اس کی پاور ایک آرہ رجز ہو جائے گا تو یہ اس کی پاور زیروے وون کی ٹھیکچون ہوتے اور وائی اس کی پاور جو ٹرانسفرم حرم ایک اور اس کا ایکوالہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو سیمبل ایل اف وائی ہے وہ آپ کے پاس ایکوال ہو جائے گا دس فنکشن وہ وائی ایس لکھتے یا سمپل وائی لکھتے تو وائی ایس لکھ دیکھئے کہ یہ اس دومین میں اس کے ویلیو یہ ہے اور لیپلاس ٹرانسفرم آف ٹی یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا پروف بھی کیا تھا کہ یہ ایکوال ہوتا ہے جب اس بیش اس کو فارمولے میں دوبارہ کرے لیکن ہمیں ابھی اس طرح میں آپ کو کہتا ہے یہ چند فنکشن جو بار بار یوز ہوتے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے تو لیپلاس ٹرانسفرم آف ٹی جو الگیبرک فنکشن ہے وہ آپ کے پاس ایکوال ہوتے ہیں ایس سکوئر کا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ پاور اگر ون ہو تو سکوئر ہوگا ٹھیک ہے اوپر ون فیکٹوریل ہوگا اگر یہ سکوئر ہوتا تو یہاں کیوب ہوتا یہاں ٹو فیکٹوریل ہوتا ٹھیک ہے اور یہاں اگر آپ کے پاس فور ہوتا تو یہ پاور آپ کے پاس جو ہے یہ تری ہوتا تو یہ پاور فور ہوتا ہے یا آپ کے پاس 3 فیکٹوریل ہوتا تو اس کے جنرلائز فنکشن ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا تو بہرحال اسے آپ سولو کر لیں جیدر y of s ہے وہ ہم علائدہ کریں گے اور اس میں جو initial value ہے اس کے value بھی put کریں گے تو y of s ایک یہاں ہے کہ اس میں اگر میں y of s common لے لو ٹھیک ہے تو اندر آپ کے پاس جو ہے نا وہ s square minus 1 ٹھیک ہے اور جو باقی initial values ہے میں اس کے value put کر لے تو یہ دونوں کے y zero بھی one ہے اور جو y dash zero ہے وہ بھی one ہے تو یہ simple آپ کے پاس equal ہو جائے گا s اور یہ minus one اور یہ equal to one over s square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو further جو ہیں نا وہ solve کر لے اس کو equality کے اس سیٹ پہ ہم لے آئیں گے تو یہ y s into s square minus one equal ہو جائے گا یہ دونے سیٹ پہ آکے وہ positive ہو جائیں گے one over اور s square plus s minus one پہ آکے یہ s square کے ساتھ یہ multiply ہوگا اور یہ s plus one کے ساتھ میں نے ایک ساتھ لکھ دے اس کو پیر ویسے الائدہ الائدہ لکھ دیں کیونکہ اگر اس کو ہم نے simplify کرنا ہے انہوں نے سرے plus transform لے کے تو یہ میں آپ کے پاس یہ square سے لکھ سکتا ہوں کہ s divided by s square minus one ٹھیک ہے plus جو one divided by s square minus one ٹھیک ہے یہ اب s domain میں آپ کے پاس complete equation آ گیا اب یہ کچھ term سے یہ term اور یہ اس کا جب ہم inversal plus transform لیں گے تو مارے پاس ڈائریک فنکشن بنتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ کونسا فنکشن تھا جس کا لے پلاس transform یہ آیا تھا یا یہ آیا تھا ٹھیک ہے لیکن ایسا کوئی فنکشن نہیں تھا اس لئے اس کو ہم نے solve کرنا ہے partial fraction سے تو یہ last lecture میں ہم نے partial fraction details سے discuss کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس partial fraction کیا پروسیجر ہے بہرحال سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے inverse لے پلاس transform of یا آپ ایسے لکھ دیں taking inverse لے پلاس transform ٹھیک ہے تو دونوں sets کا ہم نے inverse لے پلاس transform لینے تو یہ جو linearity property ہے کہ آپ سب کا ایک ساتھ لے یا الائد 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 آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس equal ہو جائے گا یہ میں ذرا یہ والے term پر لکھتا ہوں اس کو بعد میں لکھتا ہوں یہ s divided by s square minus 1 plus inverse لے پلاس transform of 1 divided by s square minus 1 اور plus inverse لے پلاس transform of 1 divided by s square s square minus 1 ٹھیک ہے تو یہ اب آپ اگر last lecture دیکھ لے تو اس میں یہ جو آپ کے پاس فنکشن ہے s divided by اوپر اگر s ہو ٹھیک ہے اور s نیچے s square minus this one actually یہ a کی ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ hyperbolic cause یا sine function کس طرح کے آپ کے پاس آ رہے تھے سیمپل جو cause میں اس میں اوپر s تھا sine میں اوپر جو a یا b جو constant تو اس کی ویلی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا لے پلاس transform آپ کے پاس equal ہو جائے گا یہ تو y s کا inverse لے پلاس y t کا لیا تو y s آگیا اب اس کا inverse لیں گے تو y t ہو جائے گا ٹھیک ہے y of t اور یہ آپ کے پاس cause hyperbolic اور simple cause hyperbolic t یہ جو آپ کے پاس a ہے اس کے ویلی ہاں one ہے تو ون لکھ لے یا نہ لکھیں اس طرح cause hyperbolic t ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا لیں گے تو آپ کے پاس یہ sine hyperbolic یہاں بھی جو constant ہے اس کے ویلی ہون ہے تو sine hyperbolic t یہ ہو جائے گا اسے آپ لے پلاس جو پارچل فریکشن کی طرح اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے اوپر constant جو a اور b اس کے ویلیو سپرینڈ کریں گے تو بہرحال وہ میں ڈائریک لکھ لیتا ہوں space اور time کی کمی ہے ویلیو پر زیادہ لینٹی ہو جاتی ہے اس کو پر ٹرائے کرنا یہ آپ سکوئر مائنس ون اور مائنس ون ڈیوائیڈ بائی سکوئر جب اسے آپ solve کریں گے تو constant کی ویلیو ایک positive ون آتی ہے ایک negative ون آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو ایسے لکھیں گے جب انورس لے پلاس ٹرانس فرم لیں گے تو جو y t ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے وہ cause hyperbolic t اور اس sqr minus 1 کا یہ جو ہم نے کیا سین hyperbolic t آئے اس کا بھی سین hyperbolic t ہے تو ایک ہے اور اگلا آجائے گا تو یہ آپ پاس two sin hyperbolic t یہ ہو جائے گا اور لے پلاس ٹرانس ٹرانس فرم ون ور sqr اس پچھلے بھی ہم نے صور کہ تو آپ کے پاس t minus t تو یہ وہ function ہے جو آپ کے پاس differential equation اس کا آپ کے پاس یہ بند رہے اور differential equation کا آپ کے پاس solution یہ فنکشن بند رہے تو بیسکلی سٹوڈنٹس یہ جو start کی لیکچر ہم نے بڑا ایڈوانٹیج ہے یہ لیپلاس ٹرانس پرم کے اپلیکیشن ہم نے پڑھا کہ آپ ordinary differential equation کو easily solve کر سکتے تو ہم کیا تھا یہ فنکشن تنبو given time domain میں ٹھیک ہے time domain یا t space جس میں آپ کے پاس جو given problem ہے simple وہ derivative differential equation ہے وہ time domain میں given تھا اور اس کے ساتھ initial condition given تھے اور آپ نے کیا کیا اسے ہم s domain میں لے گئے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ابھی یہ اس سرے فنکشن آگیا انڈ کے اوپر یہ سارا یہ s domain میں فنکشن آگیا تو جیسے ہم کیا کہتے ہم سب سائیڈری لگایا سوری اسے پھر solve کیا اگلا کام یہ تھا کہ اس کو ہم نے solve کیا ٹھیک ہے جو سب سیڈری equation بن گئے اس کو ہم نے solve کیا اور solution of this equation اور اگلا پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو پر inverse لے پلاس transform لگا کے اس time domain میں واپس لے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس یہ y of t آ گیا تھا سو ٹ ہی ٹ موسیقی